اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ساتھ گاڑیوں میں کمپیرزن کر کے بتاؤں گا کہ کون سی گاڑی آپ لوگوں کو لینی چاہیے پانچ لاکھ کے بجٹ میں اور کون سی گاڑی آپ کو نہیں لینی چاہیے تو سب سے پہلے اس میں آ جائے تھا فیول ایوریج وائز فیول ایوریج گاڑی کا فیول پر لیٹر میں کتنے کلومیٹر دیتا ہے فیول ایوریج بھی آپ کو بتایا جائے گی پرائز بھی بتائے جائے گی کہ کتنی پرائز میں اور کون سا مارڈل آپ لوگوں کو مل سکتا ہے اس کے بعد مارکیٹ وائز مارکیٹ میں اس کی ویلیو کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس کے بعد ری سیل وائز کے ری سیل آیا کہ ہم گاڑی خرید لیتے ہیں اس کے بعد اس گاڑی کو ہم ری سیل کریں تو اس کی ری سیل پرائز ہے مارکیٹ ہے یا نہیں ہے اس کے بعد پارٹس اویلویلٹی کہ پارٹس اس کے آسانی سے مل جائیں گے سستے ہیں مہنگے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ اس ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن پرشان نہیں ہونا ہے آپ لوگوں کا اس ویڈیو میں یہ کونسپٹ بلکل کریئر ہو جائے گا کہ پانچ لاکھ کے بجٹ میں ہمیں کون سی گاڑی فیملی یوز کے لیے یا بزنس پرپس کے لیے ہمیں لینی چاہیے تو ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ہم نے یہ سات گاڑیاں سات گاڑیوں کمپیریزن کر رہے ہیں اس ویڈیو میں تو یہ سات گاڑیاں آپ کو شو ہو رہی ہیں تو اس سب سے پہلے نمبر میں ہمارے پاس آ جاتی ہے سزوکی مہران سزوکی مہران سب سے پہلے نمبر میں ہم رکھتے ہیں اس کو سزوکی مہران تو پانچ لاکھ کے بجٹ میں ہمیں سزوکی مہران کون کون سی مل جائیں گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مہران کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیں تو ہمارے پاس سات گاڑیاں جو آپ کو سکرین پر شو ہو رہی ہیں کون کون سی ہیں مہران سب سے پہلے اس کے بعد آلٹو تیسرے نمبر پر سینٹرو اس چوتھے نمبر پر کلٹس پانچے نمبر پر کورے اور چھٹے نمبر پر بیلانو اور ساتھوے نمبر پر لیانا یہ سات گاڑیاں ہمارے پاس ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہے مہران تو پانچ لاکھ کے بجٹ میں آپ لوگوں کو دو ہزار دس سے لے کے دو ہزار بھارہ تک اچھی کنڈیشن میں گاڑی مل سکتی ہے مہران اب اس میں دیکھا جائے تو یورو ٹو کی جو اکانمی ہے اس میں ہمیں فیول ایوریج تقریباً تیرہ سوے چودہ پر لیٹر چودہ کلومیٹر تیرہ چودہ کلومیٹر ہمیں ملتی ہے اور گیس پہ تھوڑی سی اور اچھی ہو جائے گی سولہ سترہ تک گیس پہ آپ کو یہ دے گی اور جہاں تک اس کے پارٹس کی بات ہے تو پارٹس اس کے آپ کو گلی محلے سے بھی مل سکتے ہیں مطلب آپ کا یہ ہے کہ موٹسیکل کی جو آٹو کی شاپس ہوتی ہیں موٹسیکل کا جہاں سے سپیر بارٹ ملتا ہے وہاں سے بھی اس کے پارٹس ایزیلی مل سکتے ہیں مطلب آپ چھوٹی سے چھوٹی مارکیڈ میں جائیں گے اس سے بھی اس کے پارٹس ایزیلی اور آسانی سے مل سکتے ہیں اور اتنے مہنگے بھی اس کے پارٹس نہیں ہیں اتنے کوسلی بھی نہیں ہیں بڑی چیپ پرائز میں اس کے پارٹس آپ کو ایزیلی کہیں سے بھی مل سکتے ہیں مارکیٹ وائز اگر میران کو دیکھا جائے تو میران کی مارکیٹ ابھی ٹاپ پر ہے تو مطلب یہ ہے کہ محلے میں بھی آپ کے گاڑی کھڑی ہوئی تو یہ ٹکٹ گاڑی ہے ایزیلی یہ سیل ہو سکتی ہے اور بہت ہی اس کا جو ہے نا پرائز جو ہے وہ ٹاپ پر ہے ایزیلی سیل ہو سکتی ہے اس کا کوئی مارکیٹ میں وہ نہیں ہے کہ ڈاؤن ہے یہ ایزیلی آپ کے پاس گاڑی کھڑی ہے تو آپ ایزیلی اس کو سیل کر سکتے ہیں مارکیٹ وائز بہت ہی اچھی گاڑی ہے ٹاپ پر ہے اب آتے ہیں ہم دوسری گاڑی پر دوسری گاڑی ہمارے پاس ہے آلٹو آلٹو جو پرانی ہزار سی سی گاڑیاں تھی تو دو ہزار تین سے لے کر دو ہزار سات آٹھ تک ہمیں ایزیلی آلٹو جو ہے وہ دو ہزار تین سے دو ہزار سات تک پانچ لاکھ کے بجٹ میں ایزیلی ہمیں مل سکتی ہے اس کے بعد اس کی فیول اکانومی اگر دیکھی جائے تو پیٹرول پر اس کی اچھی نہیں ہے گیس پہ قدرے بہتر ہے اور پیٹرول پر اس کی اتنی کو خاص نہیں ہے مجھے اچھی نہیں لگی پیٹرول پہ نہ اس کی تو گیس پہ کچھ پیٹرول سے کچھ بہتر ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے پارٹس اویلویلٹی پہ تو پارٹس اس کے ہر جگہ سے مل جاتے ہیں لیکن میران سے مہنگے ہیں اتنے زیادہ مہنگے بھی نہیں ہیں بس تھوڑے سے میران کی نسبتاً مہنگے ہیں تو اتنے کوسلی بھی نہیں ہیں میران سے تھوڑے بہت مہنگے ہیں تو مل جاتے ہیں پورے پاکستان میں ایزیلی اس کے جس طرح میران کے مل جاتے ہیں اس طرح آلٹو کے بھی آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں اور اگر اس کو آلٹو کی ری سیل دیکھی جائے تو ری سیل پہ بھی یہ کامیاب گاڑی ہے ایزیلی ری سیل ہو جاتی ہے کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے بیسٹر تیسرے نمبر پر ہمارے پاس آ جاتی ہے سینٹرو تو سینٹرو ہمیں پانچ لاکھ کے بجٹ میں ملتی ہے دوزار تین سے لے کر دوزار پانچ موڈل تک ہمیں ایزیلی پانچ لاکھ کے بجٹ میں مل جاتی ہے سب سے بڑا میجر مسئلہ اور مجھے جو اس میں لگا ہے وہ فیول اکانومی ہے فیول اکانومی اس کی بلکل بھی پور ہے بلکل ٹھیک نہیں ہے فیول اس کا فیول اکانومی بلکل بھی آپ یہ کہہ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ فیول بہت زیادہ پھوکتی ہے تو یہ فیول اکانومی کے لحاظ سے یہ گاڑی ٹھیک نہیں ہے پارٹس اویلیبلٹی کے لحاظ سے پارٹس اویلیبلٹی تو اس کی ہے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے میکننگ اس کے موجود ہیں لیکن مینٹینس اس کی بہت کوسلی ہے بہت مہنگی ہے مینٹینس اس کی بہت ہی آپ کو مہنگی پڑے گی تو اس کے بعد آ جاتا ہے اس کا ری سیل ری سیل اس کی اتنی نہ پور ہے اور اتنی نہ ہائی ہے بس درمیانی سی ہے بس جو ہے نا میڈل جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نہ ہائی ہے نہ لو ہے میڈل ہے بس درمیانی سی اس کی جو ہے نا وہ ری سیل ہے ری سیل پرائس ہے نمبر فور پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے کلٹس جو پرانی شیب ہے ایک تو کلٹس وی ایک سار آئی ہوئی ہے جو ابھی نئی شیب میں ہے وہ نئی جو پرانی شیب میں آپ نے دیکھی ہوگی جس کا آگے بونٹ آگے نکلا ہوا ہے تو وہ جو ہمارے پاس آ جاتی ہے دو ہزار تین سے لے کر دو ہزار سات موڈل تک اس لیے ہمیں پانچ لاکھ کے بجٹ میں مل جاتی ہے مل سکتی لیکن تھوڑا سا ترادت کرنا پڑے گا ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون سی گاڑی آپ کو پانچ لاکھ کے بجٹ میں لینی چاہیے ان ساتوں گاڑیوں میں سے جو سات گاڑیوں کو آپ کمپی ریزن کر رہے ہیں تو ان سات گاڑیوں میں سے کون سی گاڑی آپ کے لیے بیسٹ ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور اس کے بعد پارٹس اویلویلٹی کی بات ہے تو پارٹس اس کے ار جگہ سے ایزیلی مل جاتے ہیں پائیدار گاڑی ہے مضبوط گاڑی ہے اور بہترین گاڑی ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کی فیول ایکانومی تو فیول ایکانومی جو ہے وہ تیرہ چودہ آپ کو مل جائے گی ہزار سی سی گاڑی ہے اور ایزیلی تیرہ چودہ لیٹر میں تیرہ چودہ کلومیٹر ایزیلی کرے گی بہترین ہے بلکل اور گیس پہ تھوڑی اس سے بہتر کرے گی کیونکہ یورو ٹو ٹیکنالوجی اس میں نہیں ہے یہ آپ کو پرانی ٹیکنالوجی میں ہی آپ کو ملے گی ری سیل اس کی دیکھی جائے تو ری سیل اس کی اچھی ہے ری سیل مارکیٹ میں بہترین ہے ایزیلی آپ کی گاڑی ایزیلی دوبارہ سیل ہو سکتی ہے کوئی اس میں ایشو نہیں ہے بڑی پیاری گاڑی ہے نمبر فائف پہ ہمارے پاس آتی ہے کورے کورے جو گاڑی ہے وہ آپ لوگوں کو پانچ لاکھ کے بجڑ میں دو ہزار پانچ سے لے کر دو ہزار ساتھ تک ایزیلی مل سکتی ہے اور اس کے بعد ہزار سی سی انجین ایس کا فیول اکانومی کی بات کریں تو فیول اکانومی اس کی بہت ہی خراب ہے بہت ہی پور ہے مجھے اچھی نہیں لگی بھئی فیول اکانومی اس کی ٹھیک نہیں ہے اور میں بلکل آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ کورے گاڑی آپ لیں پارٹس اگرہ بھی اس کے اویلی بیل ہیں کوئی ایشو نہیں ہے پارٹس بھی اس کے جس طرح ہالٹو میران کے مل جاتے ہیں اس طرح اس کے بھی پارٹس ایزیلی مل جاتے ہیں انہیں کوسلی بھی نہیں ہیں نارمل رینج پر ہیں لیکن ریکمینڈ نہیں کروں گا فیول کی وجہ سے فیول ایوریج سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے فیول اکانومی جو ہے سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے بندے کے لیے فیول ایوریج اچھی ہونی چاہیے فیول ایوریج اس کی بلکل ہی پور ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ یہ آپ یہ لیں اور ری سیل وائز بھی گاڑی کوئی خاص نہیں ہے ری سیل اس کو کوئی اتنا خزا دا پرچیز بھی نہیں کرتا اتنا زیادہ کوئی لائک بھی نہیں کرتا تو نمبر سکس پہ ہمارے پاس آتی ہے لیانا سزوکی لیانا تو لیانا کو دیکھ لیتے ہیں لیانا ہمیں پانچ لاکھ کے بجٹ میں دو ہزار چھ موڈل ہم ایزیلی مل سکتی ہے ون پونٹ تھری انجن کے ساتھ لیکن لیانا میں یہ میجر مسئلہ رہا ہے کہ لیانا جو ہے نا بلکل فلاپ گاڑی گئی ہے ری سیل وائز اس کی ایک تو ری سیل بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور فیول ایوریج وائز اس کو دیکھا جائے تو ری سیل وائز بھی یہ گاڑی بلکل ٹھیک نہیں ہے تھوڑی سی بہتر تھی لیکن وہ چل نہیں سکی تو میں اس گاڑی کو بھی بلکل ریکمینڈ آپ لوگوں کو نہیں کروں گے کہ آپ یہ لیانا لے اور پارٹس اویل بلٹی دیکھیں جائے تو پارٹس کے لیے بھی آپ کو پرابلم ہوگی اور ری سیل وائز اس کو دیکھا جائے تو ری سیل سپوس دیٹ اگر آپ لوگوں نے لیے سال اس کو چلائی ہے اس کے بعد آپ اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا گاڑی اچھی ہے فیملی یوز کے لیے گاڑی بہترین ہے لیکن ری سیل فیول ایوریج یہ چیزیں اچھی نہ ہو تو پھر آپ کو پتا ہے گاڑی کا کوئی تک نہیں بنتا نا نمبر سیون اور لاسٹ پہ ہمارے پاس آتی ہے بیلینو بیلینو جو ہے وہ آپ کو پانچ لاکھ کے بجٹ میں دوہزار ایک سے لے کے دوہزار پانچ تک ایزیلی مل سکتی ہے اچھی کنڈیشن کی گاڑی مل سکتی ہے گاڑی جو ہے لگزری وائز بھی بہت بہتر ہے اور پانچ لاکھ کے بجٹ میں آپ لوگوں کو اس طرح کی گاڑی سوڈان گاڑی ملتی ہے تو آپ کے لیے بہت بہترین ہے بیلینو کو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا بیلونیوں کو لیانا سے کہ اگر آپ نے لیانا لینی تو آپ بیلونیوں لیں کیونکہ ری سیل وائز بھی گاڑی بہت بہترین ہے ری سیل بھی ایزیلی ہو جاتی ہے پارٹس آویل بیلٹی جو ہے وہ بھی ہر چیز موجود ہے اس کی پارٹس ایزیلی مل جاتے ہیں اس کے کوئی ایشو نہیں ہے اس کا اور فیول ایکانومی اس کی دیکھی جائے فیول ایوریج اس کی دیکھی جائے تو گیارب سے بارہ تک آپ کو فیول ایوریج دے گی اور اگر آپ اس کو گیس پہ کریں گے تو آپ کو اس سے اور بیٹر دے گی تو فیول ایکانومی بھی اس کی ٹھیک ہے اور ری سیل میں آپ کو پہلے بجاہ جو کہوں اس کی کے لیانا سے بھی اچھی ہے ری سیل وائز بھی گاڑی بہترین ہے پارٹس آویل بیلٹی بھی آپ کو بتا دی اور اب آتے ہیں اس ٹوپک پہ کہ آپ لوگوں کو پانچ لاکھ کے بجٹ میں کون سی گاڑی لینی چاہیے تو وہ ہم آپ کو ریکمنٹ کر دیتے ہیں تو پانچ لاکھ کے بجٹ میں میرے سامنے جو گاڑی آتی ہیں وہ تین گاڑی آتی ہیں نمبر ون پر ہے اس میں کلٹس نمبر ٹو پر ہے میران اور نمبر تھری پر ہے بہلینو یہ تین گاڑیاں پانچ لاکھ کے بجٹ میں بہترین ہیں ان تینوں میں سے آپ کی چوائی سے آپ جو بھی لینا چاہیں کلٹس اس میں ان تینوں میں سے بھی کلٹس میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا میران اور بہلینو آپ کو میں ریکمنٹ کرتا ہوں ایک تو ان میں یہ ہے کہ فیول ایوریج وائز اگر آپ جاتے ہیں تو دونوں گاڑیوں کے فیول ایوریج بہت بیسٹ ہے فیملی وائز اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو بہلینو بیسٹ ہے میران اور کلٹس میں دیکھا جائے تو میران اچھی ہے آپ یورو ٹو ٹیکنالوجی ہے کلٹس سے میں آپ کو میران جو ہے وہ ریکمنٹ کروں گا آپ اس میں میران لیں اور رہی بات کلٹس کی کلٹس نو ڈاوٹ اچھی گاڑی ہے پرانی شیف جو ہے وہ اچھی گاڑی ہے لیکن میں آپ کو اپنے حساب سے جو بھی لینی لیکن میں آپ کو میران اور بیلینو ریکمنٹ کرتا ہوں اور ان کی میں ایک اور وجہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پارٹس اویلیبلٹی تینوں گاڑیوں کے پارٹس اویلیبل ہیں اور اس کے بعد فیول ایوریج تینوں کی بہت بہترین ہے پائے دار گاڑیاں ہیں اور سب سے بڑی بات میجر بات جو ہے ری سیل ان لوگوں کی بہت اچھی ہے تینوں گاڑی تو اب آتے ہیں کہ پانچ لاکھ کے بجٹ میں ہم نے سستی گاڑی لینی ہے تو پانچ لاکھ کے بجٹ میں اگر ہم لینا چاہتے ہیں تو سستی گاڑی ہمیں کیسے ملے گی ہم سستی گاڑی یہی گاڑیاں ہم سستی کیسے لے سکتے ہیں تو یہ آپ کو بتا دیں ہم مثال کے طور پر اب آپ رہتے ہیں اسلامبادی تو یہاں پہ یہ ہے کہ اسلامباد اور لاہور کے نمبر میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے جیسے کہ لاہور میں لاہور نمبر کی گیلیو بہت زیادہ ہے اگر وہی لاہور نمبر آپ اسلامباد میں لیتے ہیں اسلامباد میں یوز کے لیے لے رہے ہیں اسلامباد میں پرچیز کرنا جا رہے ہیں تو آپ کو پچیس سے تیس ہزار اس کی ویلیو کم ملے گئے کیونکہ وہاں پہ تو اسلامباد کی ویلیو زیادہ ہے اسلامباد کا نمبر ہی مہنگا ہوگا نا لاہور نمبر کا مہنگا نہیں ہوگا تو اس لیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اسلامباد نمبر لینا ہے تو آپ لاہور جائیں لاہور سے آپ جو ہے نا اسلام آباد نمبر کی گاڑی پرچیز کریں وہ آپ کو ایزی لی جو ہے نا وہ پچیس سے تیس ہزار میں کم میں لے گی اور اگر آپ لاہور کے رہشی ہیں تو آپ اسلام آباد آئیں اسلام آباد سے آپ لاہور نمبر میں یہاں سے یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا پچیس تیس ہزار کم میں وہ گاڑی پڑ جائے گی یعنی کہ سمپل ورڈس میں یہ ہے کہ جس سٹی کا نمبر ہے وہ دوسری ڈیفرنس سٹی میں اگر جائیں گے تو اس کی ویلیو تھوڑی کم ہو جائے گی آپ جس شہر کے بھی رہائشی ہیں اس شہر کا نمبر آپ لیں گے تو آپ کو تھوڑا سا اسی شہر میں لیں گے تو وہ آپ کو مہنگا پڑے گا اگر اسی نمبر کو آپ کسی اور شہر میں جا کے پرچیز کریں گے تو آپ کو پچیس سے تیس ہزار وہ لو پرائز میں مل جائے گا اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ گاڑی کی کنڈیشن کا بھی بہت فرق ہوتا ہے یہ تو ریٹس میں نے آپ کو بتائیں یہ بلکل صاف گاڑی ہیں کہ ریٹس آپ کو میں نے بتائیں ریٹس ویری کرتے ہیں گاڑی کی کنڈیشن کے لحاظ سے ٹوکن کے لحاظ سے بہت سے چیزیں میٹر کر جاتی ہیں اور یہ چیزیں آپ کو ان چیزوں میں آپ کو دھیان دینا ہے کہ ٹوکن کمپلیٹ پیٹ ہونے چاہیے گاڑی کے برحال اس میں میں کمپلیٹ ویڈیو بناوں گا اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں کومنٹس میں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو کومنٹس میں آپ مجھ سے ضرور پوچھا کریں تو مزید جو گاڑیاں آپ لوگوں کو آج میں نے بتائیں یہ دن کہ آپ کو پچیس سے تیس ہزار خرچہ کرنا پڑے گا مزید میں ایک ویڈیو بناوں گا کہ پرانی گاڑیاں اگر آپ پرچیز کرتے ہیں تو ان کے کتنا خرچہ آپ کو کرنا پڑے گا اچھی کنڈیشن ملانے کے لیے اور کس رین میں آپ لوگوں کو پرچیز کرنا چاہیے اس کے لیے مزید ایک ویڈیو بنے گی اگر آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرے ہیں کومنٹس میں ہمیں بتائیں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور اس پر ویڈیو بنائیں گے تو چلیں دوستو یہ تھی میری ریکمنٹیشن آپ کو جو گاڑیاں میں ریکمنٹ کر دی ہیں اگر ہاپ فولی آپ کو ویڈیو بسند آئی ہے تو پھر آپ لوگ اسے گو پھر ریکویسٹ کے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن بھول لازمی سے پریس کریں تھانکس فور واشنگ موسیقی